بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فارم کے عوالے سے سیکنڈ پارٹ آج ہم شروع کریں گے مزید ہم فارم کی کچھ ایلیمنٹس کو آج سیکھیں گے لیول کیا تھا اور انپوٹ میں ٹائپ ٹیکس کی تھی اور سبمیٹ بٹن اور ری سیٹ یہ ہم نے جو ہے نا اس کا پیکٹیکل کیا تھا آج جو ہے نا ہم اس میں ریڈیو کو چیک باکس یہ فارم میں آپ کیسے لگا سکتے ہیں ریڈیو بٹن کیسے لگا سکتے ہیں یا چیک باکس یا کسی ٹیکس کی آپ لیندھ کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں یہ آج ہم سیکھیں گے جیسے آپ نے یہ انپوٹ ٹائپ ٹیکس ہے اس میں ہم فرس نیم لے رہے ہیں اس میں اگر آپ ایک اور اٹریبوٹ لگا دیں میکسیمیم لیندھ اس کی آپ کہتے ہیں کہ تھرٹی سے زیادہ کا نیم نہ ہو تو میکسیمم میکس لیندھ لکھے ایکل ٹو تھرٹی آپ کر دیں اور اسی طرح سے یہ فرس نیم ہے کیا تھا لاؤسٹ نیم میں بھی آپ یہ چیز آپ کرتے ہیں یہاں پہ میکس لیندھ جی جی ایچ ڈبل پوٹس میں آپ تھرٹی لکھ رہے ہیں اس سے مراد ہوگا کہ فرسٹ نیم میں اور لاؤسٹ نیم میں آپ تھرٹی کریکٹر سے زیادہ آپ انپوٹ نہیں کرتے ہیں اس کو کنٹول ایس کر کے اپنے اس کو پروزر میں اوپن کرتے ہیں یہ فرسٹ نیم ہے یہاں کوئی نام لکھتے ہیں جمال ہیلی 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 اب یہاں پہ یہ سٹاپ ہو گیا اب اس سے آگے وہ ویلیو انٹر نہیں کر رہا تو یہاں پہ تھرٹی جو ہےنا وہ کریکٹر اس کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں ایسی ہم ایکسٹر لکھتے جا رہے تھے آپ کو بتانے کیلئے کہ کہ میکسیمم اس میں ہم تھرٹی کریکٹر کا ٹیٹا لکھ سکتے ہیں یہ آپ ڈ سے آگے انٹر نہیں کر رہا تو اس میں بھی جو ہےنا وہ تھرٹی کریکٹر کا ہی جناب ٹیکس لکھ سکتے ہیں اچھا جی اب آتے ہیں دوبارہ سے اس کو نوٹ پیڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا ریڈیو بٹن کا یہاں پہ میں لکھتا ہوں انپوٹ ٹائپ اس اکل دو ریڈیو اور اس کی آئی ڈی میں دیتا ہوں کرکیا میل اور نیم ہے اس کا جنڈر اس میں ویلیو میل ہے اچھا یہ تو ریڈیو ہو گیا اس کو ہم نے لیبل بھی یہاں پہ دینا ہوگا تالے انپوٹ اس سے پہلے میں ایک لول لیبل ایڈ کر لیتا ہوں لیبل اس کو کر دو میں آگے میل لکھ لیتا ہوں اس میل کے آگے ایک ریڈیو بٹن آئے گا اچھی دے گا اسی طرح سے اس کے اینڈیو میں بی آر کا ڈیو ڈیو لگا دے تبی نیکس لین آگے نیکس ٹائم میں پھر لیبل لکھتے ہیں لیبل اس لیبل کے آگے میں فی میل کر دیتا ہوں اینڈ پورڈ میں اسی کو میں کافی کر لیتا ہوں اینڈ پورڈ میں اس کو ایڈٹ کر لوں گا یہاں پہ آئی ٹی میں میں دیتا ہوں فی میل نیم جنڈری ہوگا اور یہاں پہ ویلیو میں فی میل کر دوں گا کنٹرول ایس کرتا ہوں اسے بی آر ہو جائے سمیٹ اچھے یہاں پہ سمیٹ کے دور بٹن آرہے تھے ایک ہم ختم کر لیتے اس کی ضرور نہیں ہے ری سٹ ہے اوکی ہے سیو کر لیا اب میں اس کو رن کرتا ہوں بلکہ اسی کو ری فریش کرتا ہوں اس میں یہ دیکھیں اس میں آپ کے پاس یہاں پہ ری ڈیو بٹن آ ہوگی تو اب جس کو آپ سلیکٹ کریں گے وہ ری ڈیو بٹن آپ پہ سلیکٹ ہوگا باقی ٹیکس بارک میں آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں اس کو سبمیٹ کر سکتے ری سیٹ کر سکتے ہیں اوکی کا بٹن ہے جیسے میں نے سبمیٹ میں کوڈنگ لگائی ہوئی ہے کہ جس ایک ایش ٹیمل کا کوڈ اکران ہو جاتا ہے جو ایک انفرمیشن دیتا کہ جو بھی انفرمیشن آپ نے فارم میں لکھی تھی وہ سبمیٹ ہوگی ہے اس طرح سے آپ نے ریڈیو بٹن کا استعمال دیکھا آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارا جو فارم کا element ہے input جو اس کا سب ٹیگ ہے اس کی جو ٹائپ ہے ہم نے ریڈیو رکھ دی اور یہ چیز یہاں پہ چیک box آپ کر لیں گے تو اب جہاں پہ میں آپ کے لئے ایک اور label ہم لکھتے ہیں label اب چیک box کے لئے میں آپ کے لئے coding کر وں لیں لیکٹ و ہی کر چل یہ تو جس لیبل ڈس لی ہوگا بی آر پر ٹیگ بھی لگا رہے نیو لین میں پھر ہم ایک لیبل دیتے ہیں آ شروع نہیں کیا مل ہے یہ ہم سے شروع ہوگا چل ایک اور ایک اور اس کے آگے میں لکھتا ہوں input type میں check box اچھا جی انتر میں ID بھی دے دیتا ہوں ID اس کی card ہے اچھا جی name 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 دیتے ہم سے card اور 3 ہوگیا ہے یہاں پہ close ہوتا ہے input tag or create br ہم کل لیتی ہیں تاکہ نیو لیند میں ایک اور ہم لیبل ایڈ کر سکیں لیبل بائی کر لیتی ہیں بائی کر لیتی ہیں انپوٹ ٹائم چیک بوٹ چیک بوٹ چیک بوکس آئی ڈی ہمارا بائی کر جائے گا چھے بائی کر جائے گا بائی کر سکیں ایک کلوز ہو جائے گا بائی کر سکیں بائی کر سکیں کلوز کر لیں پہ اسکا سیو کر لیں دیکھ لیں آپ کے تمام ٹیکس پروپرلی کلوز ہو رہے ہیں انڈورٹ کاما سی سب کے اپنے دیئے ہیں اوکے 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 اب میں اس کو سیو کر کے دوبارہ سے ویب بروزر کو ری فریش کروں گا بائی کر کے اس کو ری فریش کرتے ہیں یہ آپ ہی کہتا ہے دیکھا آپ نے یہاں پہ چیک بوکس آگیا ہے ہمارا ٹیکس بوکس بھی ہے یہاں پہ ویلیوں لکھ سکتے ہیں جو اب میں آپ پہ سیلیکٹ وی کر چیک بوکس ایتے ہیں آپ ایک سے زیادہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ اس میں آپشن ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ اپنے آج جو سیکھا ہے ایک تو ٹیکس بوکس میں لیمٹ یعنی کہ لیمٹڈ کریکٹر آپ کر سکتے ہیں اس میں باؤنڈ کر سکتے ہیں دوسرا آپ نے ریڈیو بٹن آج سیکھا ہے اور چیک بوکس تو امید کرتے ہیں کہ فارم کے سلسلے میں یہ جو تین چیزیں آج نئی آپ نے سیکھی ہیں آپ سمجھ کیوں گے تو جو بھی ہم آپ کو ایشٹی میل میں کوڈ بتا رہے ہیں وہ اسی صورت میں آپ کو آئے گا کہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو تھینک یو